دارہ اور آرنگیر دونوں بھائی تھے ان کی آپس میں اقتدار کی کشم کشتی ان دونوں میں سے ہر ایک کے خواہش تھی کہ تخت و تاج اسے ملے دارہ چاہتا تھا کہ حق میرا بنتا ہے لہٰذا بادشاہ مجھے بننا چاہیے جبکہ اورنگزیب آرنگیر مشاعر کی صوبت پا چکے تھے اس لیے چاہتے تھے کہ اگر مجھے سلطنت پر انتظام مل جائے تو میں بدعالت کا ختمہ کر کے شریعت و سنت کی بالا دستی قائم کروں گا دارہ کو کسی نے بتایا کہ فلان جگہ پر ایک مستجاب دعویٰ بزرگ رہتے ہیں ان سے دعا کروائیں جب وہ وہاں گئے تو اس بزرگ نے کھڑے ہو کر مسافہ کیا اور بیٹھنے کے لیے اپنا مسلح پیش کیا دارہ نے ازراحی عدد کہا نہیں جی میں اس کابل کہا کہ اس جگہ بیٹھ سکوں اگر انہوں نے بزرگ کی صحبت پائی ہوتی تو سمجھتے کہ حکم کا درچہ عدد سے زیادہ ہوتا ہے اس بزرگ نے پھر فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ مگر اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا حضرت میں اس کابل کہا انہوں نے تیسری مرتبہ ازراح کیا کہ بیٹھ جائے لیکن کہنے لگا جی نہیں آپ ہی بیٹھئے جب وہ بیٹھ گئے تو دارہ بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا ان کی آپس میں بہت چیت ہوتی رہی پھر جب اٹھنے لگا تو کہا حضرت دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ مجھے تخت و تاج عطا فرما دیں بزرگ فرمانے لگے کہ ہم نے مسلحہ تو پیش کیا تھا آپ خود ہی نہیں بیٹھے تو ہم کیا کریں اب تو وقت گزر چکا ہے اسے بہت زیادہ ارسوس ہوا اب اس نے سوچا کہ گئی اورن زیب الانگیر کو پتہ نہ چل جائے لہذا اس نے اس بات کو چھوائے رکھا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ کچھ عرصے کے بعد اورن زیب الانگیر کو بھی کسی نے بتایا کہ فران جگہ پر ایک مستجاب التعبات بزرگ رہتے ہیں آپ ان کے پاس جائے اورن زیب الانگیر تو ویسے ہی اللہ والوں کی صحبت یاستہ اور صاحبِ نسبت تھے چنانچہ وہ وہاں پہنچ گئے جب وہاں پہنچے تو اس بزرگ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور کہا جی آجائے دشریف لائیے اور بیٹھئے انہوں نے عزرہ عدب کہا حضرت میں اس قابل کہا انہوں نے فرمایا نہیں نہیں بیٹھ جائے جب دوبارہ کہا کہ بیٹھو تو وہ ان کے مسلحے پر بیٹھ گئے بات چیت ہوتی رہی جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شریعت و سنت کی بالا دستی قائم کرنے کے لئے کوئی کام کروں اس لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تخت و تاج عطا فرما دے وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بھئی تخت و ہم تجھ کو پہلے ہی دے چکے ہیں جب انہوں نے تخت کا نام لیا تو وہ جان گئے کہ اہلاللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے لہٰذا کہنے لگے حضرت تخت و مل گیا اور تاج کا کیا بنائے گا فرمایا تاج کا نظام تو آپ کو بزرگ کروانے والے کے پاس ہے اور انزیب آنمگیر کو فوراں یاد آیا شہزادہ ہونے کی وجہ سے محل میں میرا ایک خاتم ہے وہ واقعی نیک آدمی ہے اور وہی مجھے وضو کراتا ہے تو مجھے پتہ نہ تھا چنانچہ مابس آ کر سوچ میں پڑ گئے کہ میں ان سے اپنے سر پر تاج کیسے رکھواؤں جونکہ سوبت کیافتہ تھے اس لئے سمجھ گئے کہ بے موقع کہنا تو عدب کے خلاف ہوگا وہ امامہ تو باندھتے ہی تھے اگلی دفعہ جب وضو کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جان پوچھ کر مصروف کر لیا اور انہیں کہا کہ یہ امامہ میرے سر پر رکھ دیجئے وہ کہنے لگے میں اس قابل کہاں کہ میرے ہاتھ آپ کے سر تک پہنچیں وہ فرمانے لگے نہیں نہیں امامہ رکھ دیجئے تھوڑی دیر تک انہیں انکار کیا لیکن اورنگزید آرنگیر اصاف کرتے رہے براخر اس بزرگ نے امامہ اٹھا کر اورنگزید آرنگیر کے سر پر رکھ دیا اور اس بزرگ کو برا برا کہنے شروع کر دیا کہ اس نے میرا راز فاش کر دیا اس طرح کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سپرد کیا وہ آوتا ہے ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے ان کو پتا بھی نہیں جلتا باطنی فراست اور پسیلت تکنے والے تو ان کو پہچانتے ہیں ہر بندہ اولیاء اللہ کو نہیں پہچانتا